بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے سٹیپ با سٹیپ فاریکس ٹریڈنگ کے اندر یہ پانچ وی ویڈیو ہونے جارہی ہے باقی اگر کو کمپلیٹ فاریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے مطلب نیو ہے سٹارٹر ہے تو وہ جسٹ میری وہ سمپلی چینل پر جائے چینل پر جانے کے بعد اس کو فاریکس ٹریڈنگ جو ہے لرننگ سٹیپ با سٹیپ کے ساتھ اس کو ایک مکمل جو ہے پلی لسٹ مل جائے گی تو پلی لسٹ کے اوپر تمام جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ کو سیکنسلی مل جائیں گی ابھی تک چار ویڈیو آ چکی ہیں ٹو تھا پوائنٹ بات کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہ ہو اور آپ کو ہر چیز ایسا ٹو تھا پوائنٹ میں بتانے ہی کوشش کروں گا سب سے پہلے فاریکس ٹریڈنگ بیسیل ہوتا کیا ہے اور فاریکس ٹریڈنگ کے لیے کون کون سے اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ ڈالر کو کن کن ویب سائٹ یعنی ٹرسٹڈ ویب سائٹ کے سہارہ لیتے ہوئے ان کو استعمال کرتے ہوئے یوز کرتے ہوئے آپ اپنی اماؤنٹ کو کنورٹ کر سکتے ہیں ڈالر سے پکی آر میں اور پکی آر سے آپ ڈالر لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد لازٹ جو ایک ویڈیو آئی تھی بروکر کے حوالے سے تھی کہ بروکر کیا ہوتا ہے بیسیکلی بروکر کیسے کام کرتا ہے آج کے دن جو آپ کی ویڈیو چھونے جا رہی ہے وہ بروکر کے حوالے سے ہے کہ آپ کس بروکر کا انتخاب کریں گے میں جو بروکر یوز کر رہا ہوں میں دو بروکر یوز کرتا ہوں اکٹا ایف ایکس اور ایکس نیس دونوں کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سمپلی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ نے ایکس نیس کے اوپر سائن اپ لنک پر کلک کرنا ہے تو کچھ اس قسم کا انٹرفیس جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب ایکس نیس ہی کیوں حالانکہ میں نے دونوں بروکر کا آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ میں اکٹا ایف ایکس اور ایکس نیس یوز کر رہا ہوں دونوں کی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں کنڈیشنز بتا دیتا ہوں کہ وجوہات کیا ہیں آئل کی مارکیٹ جو ہے وہ آپ کو ایکس نیس پہ ملے گی پھر اس کے بعد کچھ مارکیٹ ایسی ہیں جو اکٹا ایف ایکس پہ نہیں ہیں اور ایکس نیس پہ موجود ہیں اور ایکس نیس پہ بہت سارے جو پیئر ہیں کرنسی پیئر ہیں اور میٹل پیئر جو ہیں وہ آپ کو ایکس نیس کے اوپر اویلیبل ایزیلی ہو جائیں گے اگر آپ کی گرپ اچھی ہے ان پیئرز کی اوپر تو باقی اگر آکٹا ایف ایکس کی بات کرتا چلوں آکٹا ایف ایکس میں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے اگر آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کسی کے ہینڈ آور کرتے ہیں تو اس میں بھی دو تین فنکشن ہیں آج کل جو لیٹس چال رہے ہیں آپ اپنا صرف اور صرف ٹریڈنگ آئی ڈی اور پاسورٹ یہ کسی کو دے دیتے ہیں بٹ جو ویڈرال کا کنٹرول ہے اور ڈیپوزٹ کا یعنی پیسہ نکالنا اور ڈالنا یہ ٹوٹل کنٹرول آپ کے پاس ہے آکاؤنٹ بناتا چلوں گا تو آپ کوئی چیزیں واضح ہو جائیں تو سیمپلی جب آپ ڈسکریپشن سے سائن اپ لیم پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے سٹارڈ ناو پر کلک کر دینا ہے سٹارڈ ناو پر کلک کرنے کے بعد آپ سے کنٹری اور آپ کا جو ریجن آف ریزیڈنٹ پوچھا جائے گا آپ نے وہ لکھنا ہے اپنی ایمیل لکھنی ہے اور اپنا سٹرانگ سا ایک پاسورٹ یعنی کیپیٹل اور ون ٹو تھری کا استعمال کرتے ہو آپ نے پاسورٹ لکھنا تو تمام ڈیٹا فیل اپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جس یہاں سے کانٹینیو کر دینا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد آپ کو ایک میل آئی گی آپ اس میل کو دیکھ لیں اور جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے 2432846 یہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے آپ نے اپنے پاسورٹ کو اپنے پاس کوشش کیجئے ایک ادھر ڈائیری لے لیں تو جتنے بھی آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اپنا یوزر نیم اپنا پاسورٹ اور اکاؤنٹ پر آپ نے کون سی ایمیل دی ہے وہ آپ اپنی ڈائیری پر ہینڈ ریٹن ضرور لکھیں سیکنڈ آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں بہت زبردہ سٹیپ ہے یہ کوئی بھی جب آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو سمپلی آپ اپنی ہی میل کی اوپر ایک نیو میل کریٹ کریں آپ نے کمپوز بھی جانا ہے کمپوز کریں اپنی ہی میل اور اپنے آپ کو ہی آپ اس کو فارورڈ کریں جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ ایڈی میں نے لکھ دی ہے پاسورٹ فار اگزیمپل کر کے میں نے لکھ دی ہے اور جو ای میل میں نے اس اکاؤنٹ میں یوز کی ہے وہ بھی لکھ دی ہے آپ جب اس کو سینڈ کریں گے سینڈ کرنے کے بعد آپ کی اپنی ہی میل کی اوپر آپ کو یہ ریسیف ہو جائے گی اب اس کا میں آپ کو فانکشن بتاتا چلوں فانکشن کیا ہے یہ ایک ٹپ ہے اس کو ضرور فالو اپ کیجئے گا آپ جسٹ ایکسنس لکھیں ٹھیک ہے جب آپ ایکسنس پاسورڈ کو سرچ کریں گے تو آپ کی جو خود کی کی گئی میل ہے وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی آپ کا پاسورڈ کبھی لوس نہیں ہوگا ہینڈ ریٹن لکھا ہوا بھی لوس نہیں ہوتا اور اس طرح بیجا ہوا بھی لوس نہیں ہوتا آپ چاہے پانچ سال بعد بھی اگر اپنا پاسورڈ یا سیل فون سم ٹائم سیل فون لوس ہو گیا پرابلم ہو گیا ری سیٹ کرنا پڑ گیا کچھ ہو گیا آپ کی جو میل ہے آپ کی میل پہ آپ کا تمام ریکارڈ تمام ڈیٹا سیف رہے گا آپ نے جا سائن ان میں جانا ہے اور اس کو کانٹینیو کر دینا ہے جی تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا آپ کو فری ڈیمو اکاؤنٹ دس ہزار ڈالر کا دے دیا گیا ہے سسٹم کی طرف سے تو آپ نے اتنے بڑے اکاؤنٹ کے اوپر فری ڈیمو اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر آپ نے ٹریڈنگ نہیں کرنی آپ ایک یہاں سے اوپن ایکسٹر اکاؤنٹ پہ جائیں گے ایکسٹر اکاؤنٹ پہ جانے کے بعد آپ یہاں پر سیلیکٹ کر دیں را سپریڈ کا اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں گے اور ٹرائی ڈیمو کریں گے تو جو میں آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں ٹریننگ بیسیکلی ایمٹی فور اپلیکیشن پہ ہوگی تو آپ نے ایمٹی فائف نہیں بلکہ ایمٹی فور سیلیکٹ کرنی ہے ڈیمو اکاؤنٹ سیلیکٹ کر دینا ہے اور جو میکسیمم لیوریج جو ہے آپ کی وان ہیش ٹو ٹرپل زیرو کا آپ نے میکسیمم لیوریج یہاں سے سیٹ کر دینا ہے اور جو آپ کا بیلنس ہے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بیلنس کی جو ایکوٹی ہے ڈیپوزٹ کی اس کو فائف ہنڈرڈ ہی سیٹ کرنا ہے نہ زیادہ نہ کام کیونکہ را سپریڈ میں فائف ہنڈرڈ ڈالر سے لور کا جو بیلنس ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کرنسی الڈری آپ کی سیٹڈ ہے اکاؤنٹ نک نیم مگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ نک نیم آپ کوئی بھی لکھتے ہیں را سپریڈ آگے اس کے آپ ڈیمو لکھتے ہیں تو یہاں سے سیمپلی آپ نے پاسورٹ دینا ہے تھوڑا سا سٹرانگ کر کے جی تو آپ کیپٹل ورڈ کا استعمال کرتے ہوئے اور وان ٹو تھری کا یوز کرتے ہوئے آپ یہاں سے کریٹ اکاؤنٹ پہ آپ کلک کر دیں گے جی تو تو گریبا دو سے تین سیکنڈ میں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ جی تو آپ کو جو اکاؤنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ڈیمو اکاؤنٹ اور ایمٹی فور کی اوپر جو ہے اکاؤنٹ آپ کا ریجسٹرڈ ہو چکا ہے اب اس اکاؤنٹ کو ایمٹی فور کی اوپر آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اپ کمینگ ویڈیو کے اندر آپ کو میں سکس ویڈیو جو ہوگی وہ مکمل ایمٹی فور کی اے تو سیٹ جو ہے آپ کو انٹر فیس کے حوالے سے ہی بتایا جائے گا ایمٹی فور بیسیکلی ہے کیا ٹریٹ کیسے کرنی ہے سیل بائی کیا ہوتا ہے تمام چیزیں آپ کی نیکس ویڈیو میں کلیر کر دی جائیں گی اب آتے ہیں اکاؤنٹ کی ویریفیکشن کی طرف اور شیکنڈ چیز یہ ہے کہ اکاؤنٹ کی ویریفیکشن لازمی کیوں ہے پہلی چیز جب آپ اکاؤنٹ ویریفائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ کی جو فیس ہوتی ہے ٹرانزیکشن فیس وہ آپ کی کم سے کم اور مینیمم ٹرانزیکشن فیس ہو جاتی ہے پاکی آپ کو ویریفیکشن کا دوسرا سیکنڈ جو بینیفیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں ایسا کوئی ٹیپ کے حساب سے کہ جب آپ اکاؤنٹ ویریفائیڈ کر دیتے ہیں اپنے سی این ای سی پے اور آپ کا جو ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے کلکل اگر حیک ہو جاتا ہے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ہی ایڈنٹیٹی جو آپ کے پاس پرسنلی ہے اسی کو دیتے ہوئے آپ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ ریکاور کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں مزید ڈیپاؤزٹ پہ جب آپ جائیں گے ڈیپاؤزٹ پہ جانے کے بعد سب سے پہلے آپ سے ای میل کی ویریفیکشن دیکھی جاتی ہے جو کہ آلریڈی ای میل سی میں اس کو ویریفائیڈ کر چکا ہوں پھر آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے اور اس کو ویریفائیڈ کر دینے تھرڈ جو آپ کے پاس آپشن ہے پرسنل انفرمیشن کا اس میں آپ کا اگر سی این ای سی انگلیش میں بنا ہوا ہے تو آپ اسی لی اس کو ویریفائیڈ کر سکتے ہیں باقی ریزیڈنشنل ایڈریس کے لیے بھی آپ اپنا انگلیش سی این ای سی جو ہے اس کو فرانٹ اینڈ بیگ انٹر کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کا کوئی پرابلم آتا ہے تو یہاں پر لائیو ان کی چیٹ کا ایک آپشن ہے آپ ان کے ساتھ لائیو چیٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہے ان کے ساتھ لائیو چیٹ میں اپنے مسئلے کو ڈسکس کر سکتے ہیں جی تو آپ مائی اکاؤنٹ پر چلے جائیں اور یہاں سے چیٹ کے آپشن کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ اپنا فون نمبر لکھیں جو آپ نے ریجسٹر کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں پر اپنی لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ انگلیش میں بات کر لیں چاہے تو آپ ہندی میں بات کر لیں چاہے تو آپ اردو میں بھی بات ان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ یہاں پر اپنا مسئلہ ٹائپ کر گے تو سٹارٹ چیٹنگ کر گے اپنے مسئلے کو سسٹم کی جو ہیلپ سپورٹ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایک بلکل سیمپل سی ویڈیو تھی آپ کو بتا دیا کہ ایکسنیس کیوں ضروری ہے اور جو آکٹا ایف ایکس دونوں جگہ پر میرے اکاؤنٹ ہیں تو میں نے آپ کو زیادہ ایکسنیس کو کیوں پریفر کیا آکٹا ایف ایکس کو کیوں نہیں کیا کیونکہ ایکسنیس کے اندر بہت سارے اکاؤنٹ آپ کو بتا چکا ہوں بہت سارے مطلب پیئرز ایسے ہیں کرنسی پیئر اور میٹل پیئر ایسے ہیں جو آکٹا ایف ایکس کے اوپر موجود نہیں ہیں سو دیڈ میری نظر میں فیل وقت فیل حال ایکسنیس بیسٹ آف دی بیسٹ ہے جی تو سب سے امپورٹڈ بات سب سے امپورٹڈ بات اس کو اپنے پلے بانگ لینا ہے اور اپنا ذہن نشین کر لینا ہے اس چیز کو میں ویڈال فانڈ کے اوپر گیا ہوں یہ میرا وہ اکاؤنٹ ہے جس کو میں ٹریڈ کے لیے استعمال کر رہا ہوں تو جب آپ ڈیپوزٹ کرتے ہیں میں ڈیپوزٹ کی طرف جاتا ہوں جی ڈیپوزٹ ٹرانزیکشن کے لیے ہمارے پاس جو آپشن موجود ہیں بٹکوین پرفیٹ منی ہیو ایس ڈی ٹی پھر اس کے بعد ماسٹر ڈیبیٹ کارڈ اور یہ تمام جتنے بھی کارڈ ہیں کریڈٹ کارڈ اور اس کے ساتھ جو ہیں ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں تو بتانے کی جو چیز ہے اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے جس اکاؤنٹ سے بھی چاہے بٹکوین سے یا چاہے پرفیٹ منی سے یا چاہے ویب منی سے جہاں سے آپ ڈیپوزٹ کر رہے ہیں آپ اپنا ویڈرال بھی وہی پر لے سکیں گے یہ نہ ہو پتا چلے آپ نے پرفیٹ منی سے ڈیپوزٹ کیا ہے اور آپ ویڈرال کر رہے ہیں بٹکوین پہ یا سکریل پہ تو وہ آپ نہیں کر سکیں گے آپ جس سے ڈیپوزٹ کر رہے ہیں آپ کو ویڈرال بھی اسی اکاؤنٹ میں ملے گا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے باقی اس کے علاوہ اگر آپ بٹی سی سے ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو بٹی سی کا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ جو ٹرانزیکشن آئی ڈی ہوتی ہے ہر دفعہ اور ہر کسی چیز کے ٹرانزیکشن جو آئی ڈی ہے جو سینڈنگ آئی ڈی ہوتی ہے بٹی سی کی وہ چینج ہوتی ہے بٹکوین پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا بٹکوین کو نہ یوز کرنے کی کنڈیشن اور سٹارٹنگ کی ویڈیو میں پرفیکٹ منی کے اوپر اکاؤنٹ بنا کے ڈیپوزٹ کرنے کی وجوہات جو بتا دی تھی کہ فیس کا اشوہ آ رہا ہے بٹکوین اگر آپ ہنڈرڈ ڈالر کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں سینڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم کم از کم پچی سے تیس ڈالر کی ڈیٹیکشن ہو رہی ہے آج کل بٹی سی والوں نے پدماشی میں چاہی گیا ہے تو بٹکوین کے ٹرانزیکشن ٹو مچ کاسٹلی ہو جائے گی فار اگر آپ کا ریل اکاؤنٹ ہی ہنڈرڈ ڈالر ہے اور ہنڈرڈ ڈالر پہ آپ مہینے کے کم از کم بیس سے تیس ڈالر بناتے ہیں اور آپ کی جو فیس ہے ٹین فیس اگر ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بچے گا باقی میں آپ کو اس کے انیلیسز جو ان کا ایک فولڈر ہے انیلیسز اس کے ساتھ مارکیٹ کی نیوز اویلیبل ہیں ٹھیک ہے آپ نیوز کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور انیلیسز جو لوگوں نے ویو کیے ہوئے ہیں جن لوگوں نے انیلیسز کیے ہیں باقی جب آپ نیوز کے سیکشن پر جاتے ہیں مارکیٹ نیوز کے سیکشن پر جائیں گے تو آپ کو بہت ساری نیوز دی جائیں گی بہت سارے جو کرپٹو کرنسی پیئر ہیں اور اس کے علاوہ جو فاریکس کے پیئر ہیں یعنی کرنسی پیئر ٹھیک ہے جو کرنسی مختلف ممالے کی جو کرنسیز ہیں ان کے پیئر آپ کو یہاں پر مل جائیں گے ایک ایگزیمپل دیتا چلوں کہ بیسیکلی جو بروکر ہے ہماری لائف میں بہت ساری جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی ایس بروکر کہنا میں کہتوں کہ غلط نہیں ہوگا فاری ایگزیمپل اگر آپ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک ایک ایکچینجر اور بروکر کا سہارہ لینا پڑتا ہے آپ اپنے ملک کا پیسہ لے کر اس کے پاس جاتے ہیں اور جس ملک میں آپ نے جانا ہوتا ہے آپ کو پیسہ کنورڈ کر کے اس ملک کی کرنسی دی جاتی ہے تو وہ اپنا سم آف پوائنٹ اور سم آف جو ہے مارچن رکھے تو آپ کو کرنسی آپ کی کنورڈ کر کے دے دیتا ہے جیسا کہ جو بائر ریٹ ہوتا ہے بائے کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور سیل کرنے کا ریٹ الگ ہوتا ہے فار ایزمپل اگر یو ایس ڈالر کی بات کی جائے تو آج کل یو ایس ڈالر لگ بگ تقریباً ایک سو ساٹھ سے ایک سو پینسٹ کے حساب سے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اسی ایکسچینجر اسی بروکر اور اسی شاپ پہ رہتے ہوئے جب آپ ڈالر وہاں پہ سیل کرتے ہیں اور آن لی سپارڈ ویڈن سیکنڈ اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں اگر تو آپ کو ایک سو ستر سے ایک سو پینسٹر روپے کا ریٹ ڈالر کا سیلنگ ریٹ ملے گا ٹھیک ہے تو ایکسچینجر اسی طرح کماتے ہیں اسی طرح بیسیکلی یہ بروکر بھی اسی طرح کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں جب میں آپ کو ایمٹی فور کمپلیٹ اے ٹو زیٹ بتاؤں گا تو اس کے اندر تمام چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی باقی اس کے علاوہ انیلیسس کے بعد آپ اپنی منیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کی پھر اس کے بعد ٹرانزیکشن کی آپ ہسٹری چیک کر سکتے ہیں بونسز چیک کر سکتے ہیں پارٹنرشپ پروگرام جو ہے جس کو ہم ریفرل پروگرام بھی بولتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سوشل ٹریڈنگ سوشل ٹریڈنگ کا اپشن بھی ہے ایڈوکیشن کا اپشن بھی ہے اگر آپ کوئی اپنے اکاؤنٹ میں سیٹنگ چین کرنا چاہتے ہیں تو ڈیئر آج کی ویڈیو کا پرپس یہ ہی تھا کہ ایکسنس کی اوپر اکاؤنٹ کیسے بنایا جائے اور کیسے ویریفائیڈ کیا جائے اور کیوں ویریفائیڈ کیا جائے اور ایکسنس ہی کیوں بہتر ہے ایس کمپیرڈ ٹو این ایڈر بروکر تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جزاکاللہ تینکیو اللہ